اعوذ باللہ بن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اعلاء سید الانبیاء والمرسلین قاطم النبیین سید الممجد وشیر المسدد نزیر الموید المستفیل امجد المحمود الامد ابل قاسم محمد و اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعض فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی و فی کتابه المحکم و خطابه المدخن و قوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ اس تخریر کا خرار دیا قرآن مجید کا ستاون نمبر سورہ سورہ حدیث اور پچیس نمبر آیت کے ابتدائی الفاظ ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات خالق قیرہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ و انزلنا اور ہم نے نازل کیے کیا چیز نازل کیا کتاب کو اور میزان کو ملکل واضح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کتاب الگ ہے اور ترازو کتاب تو سب کے پاس ملتی ہے کتاب ہر گھر میں ملے گی لیکن پتہ نہیں یہ ترازو کہا ہے کہ جو نازل تو ہوئی ہے لیکن مل نہیں رہی ہے کیا نازل کیا گیا کتاب کو نازل کیا گیا اور رسولوں کو کیا دیا رسول کو گھا دے کروے جا کتاب اور میزان کتاب کتاب ہے میزان ترازو آپ فکر کیجئے کتاب ہر گھر میں موجود اس زمانے میں کوئی ایسا گھر نہیں چاہے بڑی سی بیلڈنگ ہو حویلی ہو چھوٹا سا فلیٹ ہو ایک روم کا ہو یا ٹو روم ہو کتاب ہر جگہ ملے گی لیکن ترازو کہیں نظر نہیں آتی پوچھئے علماء سے کہ جو ترازو نازل ہوئی ہے یہ کہاں ہے ترازو کا کام کیا ہے بھئی کتاب تو سمجھ میں آگئی کتاب کیا ہے سب پورا اسلام ہے یہ واجب یہ حرام یہ مستحب یہ کرو یہ نہ کرو یہ اچھا یہ برا یہ حرام یہ حلال کیا کیا واقعات ہیں ساری چیزیں بیان کر دی گئیں ترازو سے کیا تولا جائے گا ترازو کس کام میں آئے گی اس کا کیا کام ہے جو اللہ نازل کر رہا ہے پوچھئے آج ہر ایک جب بھی پرچمبلن کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہم سے بڑا کوئی مولوی نہیں مولانا نہیں آیت اللہ نہیں فقی نہیں اس سے پوچھئے ترازو کیا ہے اس ترازو کو واضح کروائیے جب ترازو کو کوئی بھی کسی بھی کم نظر سے نظر والا ہو واضح کرنے بیٹھے گا تو اگر کمی کے ساتھ کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اہلِ بیت کی مودت ہے یہ وہی ترازو ہے کہ جس کے ذریعے سے تولہ جائے گا تمہارے نام عمال کو کہ مودت ہے یا نہیں ہے اگر تل کے اس میں پار ہو گئے تو کامیاب آج آپ غور کیجئے اور فکر کیجئے پروردگارِ عالم جس کو ترازو بنا کے اور حالانکہ میں وہ تفصیل ہو جائے گی میں اس طرف نہیں جانے جا رہا ہوں کہ جس کو ترازو بنا کر ہمارے سامنے بھیج رہا ہے جس جس ولایت کو ترازو بتلایا جا رہا ہے آج اس ولایت کے اوپر جب اس ولایت کی بات کی جائے تو عجب طریقے کے پچھرنگے فتوے آنے لگتے ہیں پچھرنگی باتیں ہونے لگتی ہیں پچھرنگے بیانات آنے لگتے ہیں بھئی اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اکیسویں سنچری میں اتحاد کمپلسری ہوگا کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اتحاد کمپلسری ہے لہٰذا اس ترازو کو ہٹا دو ورنہ کر اکیسویں سنچری میں ترازو ڈھونی گئی اور ولایت امیر المومنین چلی آئی یہ والا ولایت ہے یہ ہمارے بارہ اماموں کی ولایت کی بات ہے یہ وہ ترازو بنا کر پیش کی گئی ہے آج کیا ہو رہا ہے بہت افسوس کی چیز ہے اور اس باتوں کے اوپر واہ نہ کیجے بلکہ آہ کیجے آہ کیجے ثبوت ہے سب کچھ ہے ہمارے سامنے اتنے کیمرے لگے ہیں اگر کوئی ہمارے سامنے آ جائے گا ریکارڈ ہو رہی ساری باتیں ثبوت کے ساتھ ہمارے ادارے اس میں موجود افراد یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ازان میں بھی جو ولایت ہے نا یہ پہلے نہیں تھی یہ ابھی لا رکھتی گئی ہے اس کے اندر بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھ کو کہ ازان میں جو ولایت ہے نا یہ آ گئی ہے ورنہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس میں آپ غور کر کے دیکھئے میں آج کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی ہے وہ وندے واترم ہو گیا اور تعلیم کو بھگوا کرائے جا رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ غیر مسلم ادارے ہیں جو بھگوا تعلیم کر رہے ہیں اور جو مسلم ادارے ہیں وہ وہابی تعلیم پیش کر رہے ہیں وہ وہابیت کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بہت افسوس کی بات ہے وطلب یہ غور کیجئے کہ لے جایا کدھر جا رہا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں واضح طور کے اوپر ہیں آپ یاد رکھئے گا اس سے کوئی مرحلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ جو ایک سٹیکر دو سٹیکر ہیں جو ہمارے قوم کے وہابی ہیں وہ دو سٹیکر لیے ہوئے ہیں ایک سٹیکر پہ لکھا ہے ملنگی ایک پہ لکھا ہے اغباری اگر کسی نے کچھ کہا جلدی سے مل گیا اغباری کا تو اغباری پہ اس کو بھی چپکا دیا اور اگر ملنگی کا پہلے نکال آیا تو ملنگی لگ دیا کہ یہ ملنگی ہو گیا یا اغباری ہو گیا یہ دو سٹیکر ہیں سب کے پاس یا ملنگی کا سٹیکر لگا دیتے یا اغباری کا سٹیکر لگا دیا بھئی اغبات اگر ہم کہہ رہے ہیں تم ہم کو ملنگی بتاؤ تم اغباری بتاؤ جو دل چاہے بتاؤ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغام اعلی محمد کو ہم روک رہے ہیں ولایت علی کو کم کر رہے ہیں ولایت علی بن عبی طالب کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں روایات موجود ہیں یہ قلعہ ہے قلعہ ولایت قلعہ ہے جو داخل ہو گیا اس کو امان ملے گی جو باہر کھڑے ہو گیا ہلڑ مچائے اس کو امان نہیں ملنے والی ہم تو یہ کہے سکتے ہیں کہ ہم قلعہ ولایت میں داخل ہیں اب امان ملے یا نہ ملے ہم تو اپنے معصوم کے اوپر ہیں کہ معصوم نے کہا اب جس کو جس کو اوروں کی ولایت کی بات کرنا ہے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ہمیں کسی تو کوئی نہیں ہے بھئی ہم معصومین کی ولایت کا کیوں اقرار کی ہوئے ہیں بھئی معصوم کی ولایت کا کیوں اقرار کی ہوئے ہیں جب ہمارے سامنے نمونے ہیں ہمارے سامنے مناظر ہیں ہمارے سامنے تمام ازباب ہیں اعلال ہیں ساری چیزیں موجود ہیں تب ہم کہتے ہیں یہ ولی ہیں اور رسول نے کیا کہا تھا رسول نے ہی تو کہا تھا نفسِ تمہاری ہیں تصرف مولا کا ہے نفسِ تمہاری ہیں تصرف مولا کا ہے بات ہماری بالکل سمجھ میں آئی کہ اگر تصرف مولا کا ہوگا تو سچا ولی ہوگا بھئی جو جو نفس کے اوپر کنٹرول رکھے گا ہمارے اوپر کنٹرول ہے کسی کا بھئی ہمارا ولی ہے سیدھی سی بات ہے بھئی کیا منظر آپ کے سامنے ہیں ہارونِ مکی آگ میں گئے تھے تنور میں گئے تھے کیوں چلے گئے تھے معلوم تھا کہ تصرف ان کا ہے یہ آگ میں بھیجیں یہ دریا میں بھیجیں بھئی گئے یہی تھے نا اسی لیے کہ بھئی تصرف آپ کا ہے آپ میرے ولی ہیں آگ میں بھیجیں گا تو جاؤں گا دریا میں بھیجیں گا تو جاؤں گا اب کمال ولی کا تھا کہ بھیجیں آگ میں وہ جلے نہیں بلکہ قرآن پڑھے تو ہم کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جس کی ولایت کو مسلط کرو اس کی زبان میں اور قوت اتنی لے کے آؤ کہ جب کسی کو آگ میں بھیجیں تو جلے نہیں قرآن پڑھے ہم آج بھی تیار ہیں پاور تم لے کیا ہو اقرار ہم کریں گے یہ ولایت کا محلہ ہے اس میں ہمیں فکر کرنا چاہیے اور اس ولایت کو جتنا مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑیں گے یاد رکھئے یہ ترازو ہے یہ ترازو ہے اسی سے تلے گا سب کچھ اور کیا آپ نے سب کچھ اسی ترازو سے تلے گا بھئی ہم کو کیا ہے ہم تو بہت کم علم ہیں ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کیا سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا یہی یہی سنا تھا کہ جب اجدہ مارا اور لوگ گئے کہ یا اللہ اس سے تو ہم تعلتے تھے اے اللہ کے رسول اس سے تو ہم تعلتے تھے کہ کون اصلی ہے کون نسل غراب ہے کس کی اصل نسل صحیح ہے کس کی غراب ہے تو رسول نے کیا کہا تھا کہا تھا وہ اجدہ کب تک کام آتا اب جو گہوارے میں آیا ہے یہ بتائے گا یہ دائمی ترازو ہے یہ قیامت تک والی ترازو ہے یہ قتم ہونے والی ترازو نہیں ہے اس ترازو کو لے جاؤ اس میں تولتے رہنا کون صحیح النصب ہے کون خراب النصب ہے یہ ترازو ہے اس ترازو کو مضبوطی سے پکڑیے اور کوشش یہ کیجئے کہ اس میں صحیح تل جائے اس میں صحیح تل جائے اور ولایت کا منصب جو ہے آج الحمدللہ ہمارے لئے بڑی شرف کی بات ہے کہ جو ہم لوگ مشت سے اتنی دور آج جشن امام رضا منع ہیں آپ غور کیجئے گا ابھی ولادت کی تاریخ نہیں ہے ولادت تو ابھی چھے دن بعد ہے گیارہ زیقادہ کو ولادت ہے لیکن الحمدللہ اس کے توسط سے سب شروع ہو جاتے ہیں پروگرام کیوں جن کے قلوب میں ولاعہ آل محمد ہوتی ہے وہ ان سعاتوں کا انتظار نہیں کرتے اور کیا آپ نے وہ اپنے اس کام میں مجھول اور مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے اچھی ایام چلنا ہی ہیں انتیس شوال کو جناب ابو طالب کی ولادت تھی یکم زیقادہ کو آج امام کی بہن فاطمہ معصومہ کی ولادت تھی اور گیارہ زیقادہ ایک سلسلہ ہے ایک ایسا مبارک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے لہذا ہم اپنے مودت کو ان کی محافل میں ان جنشنوں میں لگائیں اور ان کے لئے دعا کریں کہ جو فرش محفل سجا کر اس طریقے سے ولاعہ آل محمد کو تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو سہراب کرتے ہیں قسم خدا کی ہمیں ان کی حمد افضائی کرنا چاہیے جو ولایت امیر المومنین کی ترویج کریں ہمیں کسی کے حوصلے کو نہیں توڑنا چاہیے یاد رکھئے ممبر پہ جا کر کہنا بہت اچھی بات ہے بڑی بڑی باتیں کر لینا لیکن اصل زندگی میں بھی تو دکھاؤ کچھ کہ اگر کوئی دین کو فروغ دے رہا ہے تعلیم آل محمد کو فروغ دے رہا ہے ولایت امیر المومنین کو فروغ دے رہا ہے تو اس کی تم کتنی حمایت کر رہے ہیں اس کے تم کتنی حمایت کر رہے ہو اس کو تم کتنا سپورٹ کر رہے ہو یاد رکھئے زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے ہمیں اپنے سے خطرہ ہے کسی سے خطرہ نہیں ہے قسم کو دا کیا آپ کو کیا مومنین کو بیان کر کے بتاؤں آج کل کچھ لوگ اب میں یہی ہو جائے گا خیر مولوی تو میں خود بھی ہوں آج کل حضرات یہی والا لباس پہن کے جو اگر عبارت دے دی جائے تو زبر زیر نہیں لگا پائیں گے کہ کہاں زبر ہے کہاں زیر وہ مراجع کی زواد کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سا مرجع صحیح ہے کون سا خراب ہے کس کا سپورٹ ہونا چاہیے اور دوسرے تو سب ہے اب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں سے بھی اشارہ کر رہا ہیں دیکھئے رہبر ہونا اور بات ہے مرجع ہونا اور بات ہے سمجھ گئے یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور کیا آپ نے مراجع کا کرام یہ ہوتا ہے کہ ان کی تصنیفات سامنے آئیں ان کی تعلیفات سامنے آئیں ان کے سامنے سو پان سو ہزار طالبین زانو عدب تیہ کر کے بیٹھیں وہ علم کی بارش کریں اور بیٹھنے والے اس علم سے سہراؤں یہ ہے مرجعیت خوسم کو تاکی بات بڑے مزے کی ہے کرو بات مرجعیت کی کہتے ہیں اغواری ہو گئے اب ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ اغواریت ہے کیا جس کو یہ نہیں معلوم اغواریت ہے کیا وہ سند بارٹرائی کی اغواری ہو گئے وہ سند تیرا اغواری ہو گئے بھئی اس سے پوچھنا چاہیے کہ میاں زیڈ ڈیفنیشن تو کرو اغواری کے مقابلے میں کون سا ہے قسم خدا کی نہیں بتا پائے گا اغواری مقابلے میں آئے کیا اغواریت کے مقابلے میں کیا آئے کی یہ اس کو نہیں معلوم ہے کچھ لوگوں نے گھول دیا ہے وہ پلا دیا ہے وہ توتے جس ڈال پہ بیٹھتے ہیں یہی کہہ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں توتے کا کام اتنا ہوتا ہے جتنا مالک نے رٹایا ہے اس سے زیادہ نہیں بولتا ہے اتنا ہی بولے گا جتنا اس کو مالک نے رٹایا ہے تو اب اغواریت کی وضاحت اب غور کیجئے تو میں نے تو کئی دفعہ کہا اے بھئیہ اے تم ملنگی فلانہ ہو گیا فلانہ ہو گیا یہ ملنگی کہے کہاں سے آئے لا آئے کہاں سے ملنگی اس کی تو کچھ وضاحت کر دو پوچھئے گا آپ سے پوچھئے کوئی ملے ہو پوچھئے گا اما تم ملنگی کہہ رہا ہے یہ ملنگی کے مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ ملنگی کے مطلب دو دفعہ نعرے حیدری لگا دیجئے آپ یہ علی کہے دی یہ ملنگی ہو گئے سمجھ گیا اے بھا علی علی کر رہا ہے علی علی کر رہا ہے ارے علی علی نہ کروں تو بھی کیا کروں بھئی کوئی بتاؤ ہم کو علی علی نہ کروں تو بھی میں کروں کیا وہ ملنگی ہو گئے ملنگی ہے کیا صرف یہ کچھ ایجنٹ ہیں جو حقیقت میں ہیں خود ایجنٹ اور بتا دوسروں کو رہے میں دعویٰ کر رہا ہوں فیلحال ہمارے سامنے تو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن سن ہزاروں رہے ہوں گے ریکارڈ لاکھوں تک پہنچے گا کوئی ہمارے سامنے ایک منٹ ٹک کے دکھائے ایک منٹ ٹک کے دکھائے ہم جو بات کریں اس کو کاٹ کے دکھائے اگر اختلاف نہ بڑھے اس وجہ سے زبان کو روکے ہوئے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہے سمجھ گئے ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن پانی ابھی سر تک آیا ہے تو یہاں تک ہم آئے ہیں اونچا ہو جائے گا تو نام جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤں گا جو میرا نام نہیں ہے اسی نام کا کام کر کے دکھاؤں گا اور گیا ہے صرف نام ابھی ہے ہم چاہتے ہیں ابھی وہ نام نامی رہے عمل نہ کرے اور جب پوچھا ہو جائے گا میں نے کہا ایک دن بیٹھا ہوا تھا ہم نے کہا کیا ہے اس طریقے سے جو گفتگور ہے قسم خدا کی دل جلا ہوا رو رہا ہے دل کس طریقے سے شیعوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور شیعت کو اور ولایت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ ان معاملات میں ہوں گے سب جانتے ہوں گے سب کو معلوم ہوگا میں نے کہا پھر دیر نہیں کروں گا پھر جتنے اختلاف بڑھتے ہوں بڑھیں جتنی ڈگریہ ملنا ہوں ملیں جتنی سندے ملنا ہوں ملیں کچھ لوگ تو حق پہ ہوں گے جو ہماری میت اٹھانے آ جائیں گے میں نے یہی جملہ کہا بھئی نہیں آئیں گے میت اٹھانے سو دو سو لوگ کچھ تو ہوں گے جو حق پسند کرنے والے ہوں گے آ کے میری میت اٹھا لے جائیں گے اس سے زیادہ مجھ کونی چاہیے ہے کچھ لوگ ہوں گے یاد رکھئے ہم جس ذات کے لیے جس ذات کے لیے ابتدا سے اپنی جانوں کو خوربان کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو نہ چھوڑنے والے ہیں کسی کی سیاست کے چکر میں اور کسی کی دوستی کے چکر میں ہمیرا ہمیشہ سے ایک مشن ہے وہ مشن ہے مودتِ آلِ محمد ہمارا مشن ہے ولایتِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب آپ کہیں گے ان کو کہاں سے آگئی ہم کہیں گے ہمارے دادا تھے جینوں نے ابراہیم صاحب نے لڑ کر ازان میں ولایت کو بچایا ہے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج کچھ ان کے پوتے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں ہمارے دادا نے ولایت کو بچایا ہے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں ابراہیم صاحب نے انگریزوں کے سامنے جب کیس ہوا تھا تو انہوں نے جا کر بھر کے کہا تھا انگریز درا رہا تھا پوری تاریخ میں واقعہ موجود ہے درا رہا تھا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ازان کا جز نہیں ہے آپ ولایت کی بات کرتے ہیں ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ تم ہم کو کیا ڈراتے ہو کہلنے کا یہ اسلحے ہیں کہ یہ اسلحے ہمارے لئے بیکار ہیں آپ غور کیجئے کہ اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ اسلحے ہمارے بیکار ہیں ہمارے لئے ولایت سب سے بڑا اسلحہ ہے اسی کے لئے جیئیں گے اسی کے لئے مریں گے اتنا جملہ تھا ابراہیم صاحب کا ہر ایک کو معلوم ہے باہر نکلا انگریز کہتا ہے کہ نہیں ولایت ہی نہیں کہا کہیں لوگوں نے کہا کیسے فیصلہ کر دیا کہ جو جس چیز پر سے اپنی جان کو قربان کر دے وہ اس کا حق ہے ہاں یہ اس کے لئے لڑنے مرنے کے لئے آماد ہے اس کا مطلب یہ ان کا حق ہے کوئی کتاب نہیں کھلی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تو ہم اس موضوع کے اوپر اور ہمارا مشن یہی ہے ولایت ولایت کی ترویج ولایت کو پھیلائی جائے اور ایسے لوگوں کو بینخواب کیا جائے جو دشمنِ ولایت ہیں الگ الگ قسم کی ایجنٹ ہیں اور یاد رکھئے گا میں نے اپنا کام کیا ہے سب گواہ ہیں میں نے اپنا کام کیا ہے آپ لوگ بھی اپنا اپنا کام کیجئے آپ لوگ کی ذمہ داری ہے میں نے اپنا کام کیا ہے آپ کا بھی کام ہے اس کام کو آپ انجام دیجئے ہمیں متوجہ کرنا تھا ہمیں بتانا تھا آپ دھونیے آپ اس کو بینخواب کیجئے اور آپ اس کو سلا بتائیے کہ ولایت کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنے والے کا نتیجہ کیا ہونا ہے بس عزیزو بات میں نے ختم کر دی حالانکہ ارادہ نہیں تھا لیکن جب دل دکھا ہوتا ہے بات پہ بات نکلتی ہے تو پھر سوئیوں کی طرف دماغ نہیں جاتا ہے بس ہم اس انجمن دستِ حسینی اس کے ارکان جنہوں نے اس فرش محفل کو بچھایا اور آٹھویں امام امام علی بن موسر رضا کے ولادت سے منظوم جشن کا انعقاد کیا پروردگار عالم اس جشن میں شریک ہونے والے اس جشن کے محسس ان کی جو جو نیک حاجات ہیں ان کو پورا کرما ان کو پورا فرما اور ان لوگوں کو بینخواب کرتے جو دشمن ویلائے امیر المومنین ہیں اور ان کے آخرت میں تو یقیناً ان کو سزا ملے گی لیکن کچھ ایسے اضباب فرہم کر دے کہ یہاں بھی ان کا موں کالا ہوئے وآخر ادامان الحمدللہ رب العالم